دوستو ایپیل 2022 کے ایک کیاونوے میچ میں ممبئی نے گجرات کو پانچ رنوں سے ہرا دیا وہیں اس ہار کے بعد گجرات کے کپتان ہارڈک پانڈیا بہت نراش دکھے اور انہوں نے ہار کی بڑی وجہ بتائی ہے وہیں دوستو پھر ہارڈک پانڈیا نے اپنے پور کپتان روحش شرما پر بھی کچھ ایسا کہا جس نے سب کا دل جیت لیا یہاں دوستو آپ کو بتائیں گے پانڈیا نے کیا کچھ کہا تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں وہیں اگر آپ کو بھی ممبئی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے یہ رومانچک میچ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل اتحاس میں سب سے زیادہ پانچ بار خطاب جیتنے والی ممبئی انڈیس نے ایپیل 2022 میں پہلی بار اپنا وہ انداز دکھایا جس کے دم پر اسے لیگ کی سب سے سفر ٹیم ہونے کا گورہ فاصل ہے ممبئی نے اپنے چیمپئن انداز کو میدان پر اتارتے ہوئے آخری اوور میں گجرات ٹائٹن سے جیت چھین لی ٹورنمنٹ سے پہلے ہی باہر ہو چکی ممبئی نے سیزن کی سب سے سفر ٹیم کو گجرات کو آخری اوور میں نو رن بنانے سے روکتے ہوئے صرف پاش رنوں کے معمولی انتر سے جیت درچ کر لی اس سیزن میں ممبئی کی یہ صرف دوسری جیت ہے لیکن روئی شرما کی ٹیم نے باقی ٹیموں کے لیے چیتاب نہیں جاری کر دی ہے کہ وہ ان کا گیم خراب کر سکتی ہے جہاں تک گجرات کی بات ہے تو لگتار دوسری ہار کے بعد اسے پلی آف کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا اس میٹ میں ممبئی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات کے سامنے ایک سو اٹھتہ رنوں کا لقش رکھا تھا اس سکور کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات نے انیس میں اوور تک ایک سو انتر رن بنا لیے تھے آخری اوور میں ٹیم کو جیت کے لیے نو رنوں کی درکار تھی کریس پر راہل تیوتیا کے ساتھ ڈیویڈ میلر موجود تھے مگر ڈینیل سیمس نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ماتر تین ہی رن خرچ کیے اور ممبئی نے سیزن کا لگتار دوسرا میچ جیت لیا وہیں دوستو ممبئی سے ملی اس خریبی مات کے بعد گجرات کے کپتان ہارڈک پانڈا بہت نراش دکھے اور انہوں نے ہار کی بڑی وجہ بتائی ہے وہیں پھر پانڈا نے اپنے پور کپتان روید شرما پر بھی کچھ ایسا کہا جس نے اس سب کا دل جیت لیا میچ کے بعد انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ہارڈک پانڈا نے کہا اس ہار سے میں بہت نراش ہوں کیونکہ کسی بھی دن ہم انتیم اوور میں نو رن آسانی سے بنا سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ بلے بازوں نے ہمیں نراش کیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ لگتار وکیٹ نہیں گوا سکتے اس ایک اوور میں دو وکیٹ گوانا ہم پر بھاری پڑا ایسے کئی میچ ہوئے ہیں جہاں ہم نے انتیم اوور میں جیت درج کی ہم نراش ہوں گے لیکن اس میچ کے بارے میں آدھک سوچ وچار نہیں کریں گے ہر دکھ پانڈا نے آگے کہا اس میچ میں ہم نے اٹھارویں اوور تک اچھا کھیلا لیکن وکیٹ کھونے سے ہمیں کافی نقصان ہوا خاص طور پر وہ دو رن آؤٹ کیول ایک یا دو بڑے شارٹ میچ کے نتیجے کو بدل سکتے تھے ہمیں بیس میں اوور سے پہلے ہی میچ کو سماپ کر دینا چاہیے تھا میں اپنے آپ سے بھی کافی زیادہ نراش ہوں مجھے انتک ٹک کر کھیلنا چاہیے تھا میں جس طرح سے رن آؤٹ ہوا اس سے میں خوش نہیں ہوں میں اگر ڈائیو مارتا تو آسانی سے میں بچ سکتا تھا لیکن وہاں میں نے غلطی کر دی حالانکہ عشان کشن نے شاندار تھرو کیا تھا اسے دیکھ مجھے دھونی بھائی کی یاد آگئی ویندوسوں اس کے بعد ہارڈک نے روہید شرما کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ایک سمیں ہم یہ میچ آسانی سے جیت رہے تھے جب ساہا اور گل بلے بازی کر رہے تھے لیکن روہید بھائی نے ایک بر پھر دکھا دیا کہ کیوں وہ آئی پیل کے بیسٹ کپتان ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنی کپتانی سے پورے میچ کو پلٹ دیا پریشر سیٹویشن میں بھی انہوں نے اپنے گین بازوں کو اچھے سے روٹیٹ کیا ان کی کپتانی کا میں ہمیشہ سے فین رہا ہوں اور انہی سے میں نے کپتانی سے کافی کچھ سیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ میچ روہید بھائی کی کپتانی کی وجہ سے ہارے ہیں تو دوستوں کیا آپ بھی ہارڈک پانڈے کی اس بات سے سہمت ہو آپ کے حساب سے گجرات کی اس ہار کی وجہ کیا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد